اور اسی مہم کے لیے حضرت مولانا کے ساتھ ساتھ ہمارے مناور زمان صاحب وہ تمام پروگراموں میں حضرت کے ساتھ ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور تشریف لے جا رہے ہیں انشاءاللہ ہم سب بھی بہت جلد ہمارے اس مہمان مکرم سے فیضیات ہوں گے اور اُس کو بھی سنیں گے اس سے پہلے ہمارے آج کے اس پروگرام کا جو اصل عنوان ہے انعامی پروگرام تو آج کے مسابطے میں جن طلبہ نے مساہمی نے اداروں نے شرکت کی ان میں سے جن کے نمبرات آئے ہیں ان کو پہلے انعامات سے نوازا جائے گا مہمانوں کے ہاتھوں سے اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم اتمنان سے ہمارے مہمان مکرم کو سنیں گے تو آج کی اس انعامی اور اکرامی نشست کو آگے بڑھاتے ہوئے سب سے پہلے ہم اپنی طرف سے ہمارے جامعہ کلپوہ سے آئے ہوئے پورے وفد کی طرف سے اور منتظیبین جامعہ کی طرف سے جامعہ حاضر دار العلم بلالیہ کے محتمیم صاحب منتظیبین حضرات یہاں کے طلبہ اساددہ اور تمام ہی عملے کے تہے دل سے ہم شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمارا اور ہمارے جتنے بھی مساہمین آئے ہیں اور ان کے سرپرست حضرات تشریف لائے ہیں ان تمام کے ساتھ ایسی کڑی سردی کے موصف میں بھی نہائے اعزاز و اکرام کا معاملہ فرمایا معقول کھانے پینے کا انتظام فرمایا بہترین گرم گرم رہنے کے لیے ٹھیرنے کے لیے کمبلوں کا بستروں کا انتظام فرمایا اللہ تعالیٰ آپ کے اس ادارے کو نظر بس سے بچائے اور اللہ تعالیٰ اس ادارے کے تمام کاموں میں خوب ترقی مقدر فرمایا اسی شکرانے کے طور پر جامعہ اسلامیہ اشارت اللہ اکل قواہ کی طرف سے محتمی مدر سہادہ حضرت مولانا مفتی عبد الرشید صاحب مفتاحی دامت برکاتہم العالیہ کی خدمت میں حضرت مولانا حزیفہ صاحب بستانوی کے ہاتھوں ایک شیل پیش کی جا رہی ہے حضرت تشریف نائے جزاکم اللہ احسن الجزا دو دن سے جو اول جمع کشمیر کا مسابقہ چل رہا تھا اس میں کل بیالیس مدارس نے شرکت کی اور کل مساہمین کی تعداد باون رہی اور جس میں فائز طلبہ کامیاب ہونے والے طلبہ کو انشاءاللہ ابھی انعامات دیے جائیں گے فر اول جو مکمل قرآن کریم کی فرہ تھی اس کے اندر کل اکتالیس طلبہ نے حصہ لیا تھا یہاں حاضر ہوئے تھے اور دوسری فرہ جو تفسیر قرآن کریم کی فرہ تھی جس میں صورت النحل کی تفسیر ترجمہ وغیرہ بچے تیاری کر کے آئے تھے اس میں کل پانچ مساہمین تھے اور تیسری فرہ چالیس احادیث جن کا تعلق فتن کی نوایات سے ہے ان کو جو طلبہ نے یاد کیا اور یہاں تک پہنچے ایسے چھے مساہمین تھے کل باون مساہمین نے آج کے اس مسابقے میں شرکت کی تھی ان تمام مساہمین کو جن کے آج پوزیشن حاصل ہوئی ہے ان کو انعامات سے نوازہ جا رہا ہے آج جو پہلی فرہ تھی مکمل قرآن قریب کی فرہ اس فرہ میں چونکہ طلبہ کی تعداد چالیس سے متجاوش تھی اس لیے اس میں پانچ مساہمین کو پوزیشن دی گئی ہے نمبرات دیے گئے ہیں اس میں جس طالب علم کا پہلا نمبر آیا ہے اس کو جامعہ تلقوا کی طرف سے دس ہزار روپے نقد اور کیش انعام دیا جائے گا دوسرے نمبر والے کو سات ہزار روپے دیے جائیں گے تیسرے نمبر والے کو پانچ ہزار روپے دیے جائیں گے چوتھے نمبر والے کو چار ہزار روپے اور پانچوے نمبر والے کو تین ہزار روپے اس طرح مکمل قرآن کی فرہ میں پانچ بچوں کو پوزیشن دی جائے گی اور بقیہ جتنے بھی مساہمین ہیں جو کسی وجہ سے پوزیشن حاصل نہیں کر سکے ان کو پروگرام کے بعد عمومی انعام ایک ایک ہزار روپے انشاءاللہ تعالی دیا جائے گا نیز ان مساہمین کو حضرت ہمارے مہمان مکرم جناب احمد بائی تم بھی جو سورت سے تشریف لائے ہیں اور حضرت مولانا حضیفر صاحب کے اور ہمارے خانوادہ وستانوی کے بہت خاص دوستوں اور تعلق رہنے والے مخلص لوگوں میں سے ہیں ان کی طرف سے پہلے نمبر حاصل کرنے والے طالب علموں کو پچیس سو روپے دوسرا نمبر حاصل کرنے والے کو پندرہ سو روپے تیسرا نمبر حاصل کرنے والے کو ایک ہزار روپے اور چوتھا اور پانچوہ نمبر حاصل کرنے والے بچوں کو پانچ پانچ سو روپے کا نقد انام انشاءاللہ بھی دیا جائے گا فر اول جو مکمل قرآن کریم کی فرہ تھی اس میں پانچوہ نمبر پر کامیاب ہونے والے وہ طالب علم ہیں جن کی نشست نمبر پندرہ تھی مکمل قرآن کی فرہ میں پانچوہ نمبر پر کامیاب ہونے والے وہ طالب علم ہیں جن کی نشست نمبر پندرہ تھی دارالغلوم امدادیہ نٹی پورا سری نگر کے طالب علمہیں محمد زید خان نصار احمد خان تشریف لائیں اور مہمانہ نے مکرم کے ہاتھوں سے اپنا انعام حاصل کریں تمام مساہمین جن کا نام پکارا جائے گا وہ اپنا بیچ لگا کر ہی اس دیج پر تشریف لائیں شوتہ نمبر حاصل کرنے والے مکمل قرآن کریم کی فراہ میں وہ طالب علم ہیں جن کی نشست نمبر چالیس رہی جامیہ عربیہ اشرف العلوم حیدر پرا سری نگر کے طالب علم ہیں عمر فاروق فارق احمد گول رام بن یہ طالب علم نے تین سو میں سے دو سو اسی نمبر حاصل کیے ہیں یہ طالب علم آنکھوں کی بنائی سے معذور ہیں لیکن ما شاء اللہ انہوں نے مکمل قرآن کریم حبز بھی کیا مسابقے میں حصہ بھی لیا اور اعلیٰ نمبرات سے کامیابی بھی حاصل کی ہے اعوام اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاہ این اللہ رحل صابرین وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُخْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَاتِ بَلْ اَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُونَ وَلَنَبْلُوا لَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقُصِمْ مِنَ الْأَوَّالِ مِنَ الْأَوَّالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ماشاءاللہ اس طالب علم نے بہترین انداز میں تلاوت پیش فرمائی ان کو چوتھی چوتھی پوزیشن ہے ان کی ان کو ہمارے احمد بائی کی طرف سے پانچ ہزار روپے کا مزید انعام دیا جا رہا ہے اللہ تعالی ہمارے احمد بائی کو اور تمام ہی معاویدین کو بہترین بدلاتا فرمائے دارلوم بلالیہ کی طرف سے بھی فائز طلبہ کو انعامات سے نمازات جا رہا ہے اللہ تعالی اس ادارے کے منتظمین کو جزائے خیر عطا فرمائے یہ چوتھے نمبر کے طالب علم انشاءاللہ کل ہن مسابقے میں شریف ہوں گے یہ پانچ جو اچھے کامیاب ہوئے ہیں جس میں سے چار طلبہ کل ہن مسابقے میں جو بائیس تئیس چوبیس دیسمبر کو جامعہ اسلامیہ اشارت العلوم میں مناقض ہونے والا ہے اس میں یہ طلبہ انشاءاللہ شریک رہیں گے تیسرے نمبر پر کامیاب ہونے والے وہ طالب علم ہیں جن کی نشست نمبر گیارہ رہی شکیل احمد مسدق حسین صاحب جامعہ الامام محمد انور شاہ الكشمیری رحمت اللہ علیہ پونچ سے تشریف لائے ہیں انہوں نے تین سو میں سے دو سو اکیاسی نمبر حاصل کیے ہیں محمد شکیل احمد مسدق حسین تشریف لائے ہیں یہ تیسرے نمبر سے کامیاب ہوئے ہیں ان کو جامعہ کی طرف سے پانچ ہزار روپے کا نقد گنام ہے اور شہادت امتیاز دی جا رہی ہیں اور احمد بھائی کی طرف سے ایک ہزار روپے کا نقد گنام پیش کیا جا رہا ہے اور کل ہن مسابقے میں شرکت کی دعوت دی جا رہی ہے جن طلبہ کا کل ہن کے لیے نام بولا جا رہا ہے ان کے سرپرست حضرات پروگرام ختم ہونے کے بعد ان بچوں کے کپڑوں کا نام بھی دے دے اور جانے کا کیا نظام رہے گا اس کو ہمارے ساتھیوں سے سمجھ لیں دوسرے نمبر پر کامیاب ہونے والے وہ طالب علم ہیں جن کی نشست نمبر چوبیس رہی جامعہ اسلامیہ اشاعت العلوم گاٹ بدروہ بدروہ کے یہ طالب علم ہیں عبد الرزاق فتح محمد بانجوا انہوں نے تین سو میں سے دو سو ساڑھے پیاسی نمبر حاصل کیے ہیں دو سو ساڑھے پیاسی نمبر حاصل کرنے والے یہ طالب علم نے دوسری پوزیشن حاصل کی ہے ان کو جامعہ کلکوہ کی طرف سے سات ہزار روپے کا نقد انعام احمد بھائی کی طرف سے پندرہ سو روپے کا نقد انعام اور شہادت امتیاز پیش کی جا رہی ہے اور کل ہن مسابقے میں شرکت کی دعوت پیش کی جا رہی ہے اول نمبر پر کامیاب ہونے والے مکمل قرآن کریم کی فرامیں وہ خوشنصیب طالب علم ہیں جن کی نششت نمبر اٹھائیس رہی جامعہ محمدیہ قاسم العلوم سیڑی خاجہ پونچ کے یہ طالب علم ہیں محمد حمزہ مولانا شکیل احمد صاحب انہوں نے تین سو میں سے دو سو اٹھاسی نمبر حاصل کیے ہیں اور پہلے نمبر پر کامیاب ہوئے ہیں ان کو جامعہ اسلامیہ کی طرف سے دس ہزار روپے کا نقد انعام احمد بھائی کی طرف سے پچیس سو روپے اور دارلوم بلالیہ کی طرف سے بھی کچھ نقد انعام ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ شہادت امتیاز پیش کی جا رہی ہے یہ طالب علم آپ کے سامنے تلاوت پیش کریں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو اللہ الذي لا إله إلا هو عالم الغیب والشہادت هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذي لا إله إلا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتكبث سبحان اللہ عما يشتكون صدق اللہ العظیم ماشاءاللہ یہ تھے فرعول میں مکمل قرآن کریم کی فرع میں کامیاب ہونے والے پانچ خوش نصیب طلبہ جن میں سے چار انشاءاللہ کل ہن مسابقے میں شریک ہوں گے دوسری فرع قرآن کریم کی سور نحل کے تفسیر کی فرع تھی جس میں کل پانچ طلبہ نے حصہ لیا تھا چونکہ بچوں کی تعداد کم تھی لیکن ماشاءاللہ تیاری بہت عمدہ طریقے سے کر کے آئے تھے اس لئے اس میں سے صرف دو پوزیشن نکالی گئی ہے دوسرے نمبر پر کامیاب ہونے والے جو طالب علم ہیں ان کی نشست نمبر دو رہی جنہوں نے تین سو میں سے دو سو پنچانوے نمبر حاصل کیے ہیں دار العلوم بلالیہ سری نگر کے اسی مدرسے کے طالب علم ہیں جہانگیر احمد بشیر احمد جہانگیر احمد بشیر احمد تشریف لائیں اور اپنا انام حاصل کریں ان کو سات ہزار روپے کا انام جامعہ کی طرف سے اور احمد بائی کی طرف سے پندرہ سو روپے کا انام اور دار العلوم بلالیہ کی طرف سے بھی نقد انام ہے اور شہادت شرکت اور کل ہن مسابقے کی دعوت پیش کی جا رہی ہے تفسیر کی فرامے اول نمبر پر کامیاب ہونے والے وہ خوش نصیب طالب علم ہیں جن کی نشست پانچ تھی پانچوے نمبر کی نشست تھی جامعہ اسلامیہ دار العلوم سوپور کے طالب علم ہیں محمد سمی محمد مقبول محمد سمی محمد مقبول انہوں نے تین سو میں سے دو سو ننانوے نمبر حاصل کیے ہیں ماشاءاللہ بہت اندہ طریقے سے قرآن قریب کا ترجمہ اور تفسیر پیش کی ہے انہوں نے پہلا نمبر حاصل کیا ہیں یہ تشریف لائیں اپنا انام حاصل کریں اس کے بعد فرع سالس جو حدیث پاک کی فراتی حدیث پاک کی فرامے کل چھے طلبہ شریک تھے اور اس میں سے دو بچوں کو پوزیشن دی گئی ہے دوسرے نمبر پر کامیاب ہونے والے وہ طالب علم ہیں حدیث پاک کی فرامے جس کی نشست نمبر چار تھی جامعہ محمدیہ قاسم العلوم پوچھ کے یہ طالب علم ہیں برکت حسین حاکم دین دوڑا یہ تشریف لائیں انہوں نے تین سو میں سے دو سو ستانوے نمبر حاصل کیے ہیں ان کو بھی جامعہ کی طرف سے احمد بائی کی طرف سے دارلوم بلالیہ کی طرف سے انعامات دیا جا رہے ہیں نیش شہادت امتیاز اور کل ہن مسابقے کی دعوت دیا رہی ہے اول نمبر پر کامیاب ہونے والے وہ خوشنصیب طالب علم ہیں جن کی نشست نمبر چھے رہی جامعہ اسلامیہ دارلعلوم سوپور کے طالب علم ہیں محمد عمران عنایت اللہ بانڈی پورا انہوں نے تین سو میں سے تین سو مکمل نمبر حاصل کیے ہیں گویا آج کے اس مسابقے میں سب سے زیادہ نمبرات سے کامیاب ہونے والے ہمارے یہ دارلوم سوپور کے طالب علم ہیں اللہ تعالیٰ دارلوم سوپور والوں کو بھی مبارک فرمائیں ان کو بھی جو ہے پہلے نمبر دیا جا رہا ہے انشاءاللہ یہ بھی کل ہن مسابقے میں شریک ہوں گے آجاؤں گئے دجال سب سے بڑا فتنہ دجال ہے وہ حدیث پر بسم اللہ الرحمن الرحیم عن امران بن حسین نضی اللہ عنہ ما قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ عنہ وسلم يقول رواہ مسلم حضرت امران بن حسین نضی اللہ عنہ بیان کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت سے لے آدم کی بائدائش سے لے کر قیامت تک فتنہ دجال سے بڑا کوئی فتنہ نہیں دجال کی لوگوی تحقیقی الدجال مبالغہ کسے گا ہے واحد ہے جما دجال اونا جما مقصر دجاجلتن مانا انتہائی جوتا فریبکار دعوے دار حضرت امران بن حسین کے حالات زندگی نام امران قنیت ابو نجید والد کا نام حسین تھا حضرت کی ابتلا میں مشرب با اسلام ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت عزرات میں ہم رکاب ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر برابر مدینہ آتے رہے اور آپ کی زندگی کے بعد مدینہ آنا شوڑ دیا اور گوشہ نشینی اختیار کر لی حضرت امر رضی اللہ عنہ کی زمانے خلافت میں جب بسراہ باد ہوا تو وہاں منتقل ہو گئے حضرت امر رضی اللہ عنہ نے ان کی ذمہ فقہ کی تعلیم نگا دی اور حضرت امر رضی اللہ عنہ کی بات جب نڑائیاں ہوئی تو یہ نڑائیوں سے دور رہے تعداد مرویات آپ سے ایک سو تیس روایت مروی ہیں جن میں آٹھ متعبقاری چار میں بخاری اور تین میں مسلمون فرد ہیں وفات استثقاء کا مرض نائک ہوا اور اسی مرض میں سندباؤن اجری میں انتقال ہوا بسرا میں وفات ہوئی مستدرک حاکم جلد نمبر تین صفحہ نمبر چار چو اکتر یہ تھے ہمارے پہلے نمبر سے کامیاب ہونے والے طالب علم اللہ تعالی ان کے اساتدہ کو تمام مدارس سے تشریف لائے ہوئے سرپرست حضرات کو اللہ مبارک فرمائے یہ انعامات کی مجلس اب ہم مکمل کرنے جا رہے ہیں